بسم اللہ الرحمن الرحیم مجال ہے کہ دونوں میں اتفاق ہو پائے اب نیب ترامین کو ہی لے لیجئے یہ معاملہ بھی تنقید کی نظر ہو چکا ہے آپوزیشن کی تجاویز مسترد کرنے کی دیر ہی تھی کہ آج اسمبلی مچھلی منڈی بن گئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی لیکن ان حالات میں بھی سپیکر قابل تعریف ہیں انہوں نے شور شرابے میں انصداد دہشتگردی ترمیمی بل بھی پاس کرا لیا ہے کیوں کوئی بھی اجلاس شور شرابے کے وغیر ختم نہیں ہوتا کیوں آپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر کسی رائے پر نہیں آ سکتی اسی پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر قانون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما رانا صنع اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رانا صاحب ایک نکتہ ایسا تھا جس پر حکومت اور آپوزیشن متفق تھی کہ ہاں اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے بیٹھے کچھ ہی دیر بعد چیت ہوئی ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ دونوں موبہ سورے باہر نکل آئے پھر ایک لمبی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور یہ تعویل دی جاتی ہے کہ آپوزیشن نے جو نکات بیان کیے ہیں اگر وہ مان لیے جائیں تو نیب کا ادارہ تو بلکل ختم ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ حکومت نے خود ہمیں یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر مذاقعات کرنا چاہتے ہیں یہ چار بل ہیں اور انہوں نے تین بل جو ہے وہ فیٹف ریڈیٹڈ تھے ایک جو ہے وہ انٹی ٹیررس ایکس سے مطلق تھا جس میں ایکانومی کو یہ ایک ایک نامک ٹیرر کی ترم جو ہے نا یہ جو رسط رہا رہے تھے ایکنامک ٹیرر ریتم اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جیس کے اوپر جو ہے وہ ہمتاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو وہ جس میں یہ ایکنامک ٹیررزم والی بات سے لیتے آئے تھے تو اسے پر تو ہم نے اطراز کیا کہ یہ تو آپ اس ملک میں جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ تباہ کر دیں گے ایکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھا دیں گے تہلے بٹھا ہوا ہے یہ کسی سے جو ہے یہ آپ نے کسی سے یہ ڈروپ کیا ہے تو یہ خرائیں بائیں شاہیں کر کے دکانہ کیسا ٹھیک ہے جہا ہم بچے واپس لے لیتے ہیں دو بل جو تھے وہ بڑے مابولین رویس کے تھے اور ان کا فیٹر سے تلت تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن نے اینڈی کیا کہ ٹھیک ہے جی ان کو آپ بت سرٹن امیلمنٹ جو ہے ان کو آپ آس کر تیسرا بل تھا ایم ایل 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 لیگل ایسیسٹس کا اس میں بھی اپوزیشن کو ریزویشن کی اور اس میں بھی کہا گیا کہ یہ امیلمنٹ جو ہیں اس میں جو ہے وہ کی جائیں اور یہ لیپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کا شکوار جائزہ لیا جائے فاروق ایس نائک صاحب نے ان کے ساتھ پیٹھتے کہ جو ہے کوئی اجاعت باعت دے جو ہے اس کا شکوار جائزہ لیا اور انہوں نے اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ لکتا ہے نظر بیان کیا کہ یہ کس طرح سے یہ میس یوز ہو رہا ہے اور کون کون کی چیزیں گے ہیں ان کو آنا چاہیے کہا کہ یہ میس یوز نہ ہو تو اس کے بعد انہوں نے کل جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے یعنی بجائے اس کے کہ یہ خود کیسے یابتی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری آفر پہ آپوزیس نے ہمارے ساتھ بات دیتی ہے اس میں یہ جیئے تیہ ہو گئی ہے اور یہ جیئے جو ہے وہ انہوں نے بلکل ملٹ کہانی دیان کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو بلائک مل کر رہے ہیں آپوزیس سے تو بھئی اب آپ ملاقرات کی جو ہے وہ آفر آپ نے دیتی ہے سپیکر ہاؤس میں جو ہے وہ وہاں پہ پیٹھے پوئی ہے تو سپیکر ہاؤس میں کیا ہم دبردہ وہاں پہ جا کے داخل ہو گئی ہے تو اس پیپر جو ہے وہ پھر آج ہم نے کہا لے انہوں نے پہلے اپنا رتے بل دیا انہوں نے آپ کو اجیر کہتا اکسا محمود پریجی صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تقریر فرمائی اور جب ہم آنسر دینے کے لیے کرے ہوئے ہماری کروکے رانا صاحب دوبارہ دوبارہ مذاقرات کے امکانات ہیں یا بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں آپ خود بلائیں مذاقرات کے لیے اور پھر کہیں کہ جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے مذاقرات کی کیا ضرورت ہے تو آج ہم نے اس کا جواب دیا اور اس نے ہم نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے مذاقرات کو بات میں اس طرح سے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر ہمیں تو ایسے مذاقرات بھی ضرورت نہیں ہے آپ لیب کو بھی رکھیں اور باقی طوالیز کو بھی جس طرح سے آپ بنانا چاہتے ہیں یا جس طرح سے ریجسٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاؤس میں لائیں یہیں پہ ساری جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی یہیں پہ جو پاس ہونا ہے پاس ہو جائے گا جو ریجسٹ ہونا وہ ریجسٹ ہو جائے گا رانی صاحب آنے والے دنوں میں اے بی سی ہو رہی ہے متحدہ پوزیشن جو ہے وہ بلکل تیار بیٹھی ہے ایک تو آئی دو برے اہم وکٹیں بھی گر گئی ہیں حکومت کی اپنی اور اس پہ آپ کیا کہیں گے دوسرا آئینے والے دنوں میں اب کیا ختمی فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کو گرانا ہے میرا خیال ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ نتیجے پہ خون چکی ہے کہ یہ مجودہ حکومت جو ہے اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی باگ دوڑ ہے کہ جن کے پاس نہ فہم ہے نہ فراست ہے نہ عقل ہے ان کے پاس صرف تکبر ہے نفرت ہے انتقام ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں ملک محفوظ نہیں رہ سکتا اور اس سے پہلے کہ ملک کسی حاصل سے دوچار ہو اپوزیشن کو بھی اور عوامت کو بھی اور تمام اس سے تب کو ایک اپنا قومی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور ایسی حکومت کو جو ہے وہ نکال پہ آج دو اسطیفی ہوئے ہیں رانا سب اسن پر کیا کہیں گے نہیں وہ اسطیفے جو ہے وہ تو انہوں نے مال اپنا بنا دیا ہے انہوں نے کافی گمہ ہاتھ مار دی ہے اس پر پر ٹھیک ہے وہ اب جائیں گے باہر جا کے اپنا موچ ملا کرے گے تو جو انہوں نے کمایا ہے وہ کانڈ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو جو اس میں سے لٹانا ہوا ان کو لٹانے گے یہی ان کا تیسہ باردار ہے رانا سب نیب قوانین کے بارے میں اپوزیشن کی سفارشات پر کچھ بات کر لیتے ہیں اپوزیشن نے یہ تجاویز دی کہ نوے روزہ ریمانڈ کو کم کیا جائے کتنے دن کا کر لیا جائے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملسم کو تحویل میں لے کر تحقیقات کے طریقے کو ختم ہونا چاہی تو کیا ہونا چاہی دیکھیں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ نیب کسی کو تو پری انکواری سٹیج پر درستار کر لیتی ہے کسی کو انکواری کی سٹیج پر درستار کر لیتی ہے صحیح یعنی آپ کی نظر میں یہ ملسم کو تحویل میں لے لینا اور اس سے انٹیروگیشن کرتے رہنا یہ تب ہونا چاہیے جب اس پر الزام ثابت ہو جائے بہت شکریہ رانہ سناؤلہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شار پرے کے بعد ناظرین آج وفاق ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا رہا ایک جانب قومی اسمبلی میں اراکین کی ہلر بازی تو درستی جانب وفاقی کابینہ ایک ہی روز میں وزیراعظم کے دو اہم مشیران نے استیفے دیئے اور وزیراعظم کی خدمت پر پیش کر دیئے اور یہ استیفے قبول بھی کر لیے گا اس کے علاوہ ایک اور استیفے کی بازگشت بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے تانیہ ادرست نے تو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ میں پاکستان کی خدمت کی جذبے سے آئی تھی لیکن میری کینیڈین شہریت کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں استیفوں کی وجہ جہانگیر ترین ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سبائی وزیر پنجاب سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب نے بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آب بخاری صاحب ایک ہی دن میں دو استیفے آنا اور دونوں کا قبول بھی ہو جانا اور وجہ یہ بیان کرنا کہ تنقید کے باعث یہ استیفے دیئے گئے وزیراعظم صاحب ان کی ستائش بھی کرتے رہے تعریفیں بھی کرتے رہے تو ایک ہی دن میں دونوں استیفوں کا قبول ہو جانا معمول کی بات نہیں لگتی نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں سپیکولیشنز پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے مگر آپ دونوں کے استیفے فلین مجھے تو کوئی دونوں سے ایک کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں دونوں کو میں ذاتی طور پہ سانیہ بی بی کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی استیفہ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے اور پرائم نیسٹر یا جو بھی لیڈر آف سا ہاؤس ہو اگر صوبہ ہو تو وہ تیس ایک لیپٹرک کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے تو یہ اس طرح ان کیسوں کو ملا دینا کسی سے یہ درست نہیں ہوگا دیکھیں ایشیوز ہوتے ہیں کافی ساری ہماری پارٹی کے اندر بھی نون الیکٹڈ لوگوں پہ کچھ لوگوں نے بات کی مگر اگر انہوں نے استیفہ دیا ہے اور پرائم نیسٹر نے قبول کیا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے یہ ایک نارمل بات تو نہیں ہے پاری صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ ایک نارمل بات ہے مجھے یہ بتا ہے پچھلے دنوں آپ کی عمران خان صاحب سے وزیراعہ پاکستان سے بری دیر تک ملاقات جاری رہی بری اہم ملاقات تھی بہت خلقے اسے کہہ رہے ہیں حال پیدا ہو رہی ہے یہ ان کا ذہن تھا کہ ایسے تمام لوگ جن کی دوری شہریت ہے اگر تنقید ہوتی ہے پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر تو وہ ان سے استیفے لے لیں گے دیکھیں رانہ صاحب میں آپ کو امیداری سے کہتا ہوں اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں الحمدللہ غلط بات نہیں کروں گا میرے ساتھ یہ بات کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہماری ڈسکشن وہاں لوکل باڈیز پہ ہوئی ہمارے ایک اور پرانے دوستے نظیر جات راب وہ پارٹی کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے اور وہ ایک ہاسپیٹل لے کے آنا چاہتے تھے اس پہ بات ہوئی پنجاب کے ایریگیشن سسٹم پہ بات ہوئی اور چیزوں پہ بات ہوئی کہ کس طرح ہم نے اتساب کا عمل جاری رکھنا ہے تو یہ تو بات میرا مطلب ڈسکشن میں بھی نہیں یا ہی کوئی ایسی بات نہیں اور یہ پرائیم صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہاں ٹائم دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں پہ ریفارمز کرنے آیا ہوں مجھے شخصیات سے مطلب نہیں ہے مجھے ریفارمز سے مطلب ہے اور وہ ریفارمز کے لیے اور احتساب کے عمل خجاری رکھنے کے لیے وہ یقیناً جو ہیں وہ فرنٹ پوٹ پہ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو گراس ٹیول تک دیموکریسی جائے جلد از جلد جو ہے بلدیاتی انتخابات ہوں اور لوگوں کی پاور جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے مگر ان نصیبوں کے بارے میں دوری ہیریت کے بارے میں اس دن کوئی بات نہیں آجا مغاری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید استیفے آ سکتے ہیں ایک سیاسی کارکن ہونے کی عزیز دیکھیں میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے ایک بات بڑی سیدھی ہے رات بھی آپ نے دیکھا کہ نصیب صاحب نے بھی کچھ دورے کیے اور یہ کیے ایک بات تیہ ہے کہ جو کام پارٹی لائن کے مطابق پارٹی کین مرضی کے مطابق عوام کی بلاہ و بیبوت کے مطابق کرے گا وہ کانٹیلیو کرتا رہے اور جو نہیں ہے تو وہ پھر اس پر چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی اور اگر کوئی خود سے حصیبہ دینا جائے تو اس کو تو بنا نہیں کیا جا سکتا شاید جی زفر مرزا صاحب کے بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ عدویات کی درامت اور برامت کے حوالے سے ان پر انکوائریز بھی چل رہی تھیں وفاقی دال حکومت میں دس سہت کے ادارے ایسے ہیں جو ابھی بھی ڈوہاکیزم پر چل رہے ہیں وہاں پر کوئی مستقل بنیادوں پر تائیناتیاں نہیں ہوئیں تو کارکردگی کی بنیاد پر ان پر سوالات اٹھ رہے تھے اس لیے وہ چھوڑ گئے یا پھر ان سے استفعہ لیا گیا نہیں میں دیکھیں میں ارض آپ سے یہ کروں کہ یقیناً کیبینٹ میں ان پر کویسٹن مارکس آئے اور وہ آئے وہ ایک دفعہ نہیں آئے وہ ایک دو دفعہ آئے اب اس کی بجا کیا ہے کیونکہ میں دیکھیں میں تو پنجاب میں سیف کر رہا ہوں یہاں پر میں ان کیبینٹس میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا مجھے تو کچھ میڈیاز ہیں یا کچھ دوستوں سے پتہ لگا لیکن بہرحال ان سے کوئی سوالات آئے اور ایڈوکزم کا تو میں سمجھتا ہوں کہ خاتمہ ہماری اکومت چاہتی ہے اور ہم اس طرح نہیں چاہتے لیکن اگین کہ انہوں نے اگر استفعہ دیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی یا وہ کوئی مطمئن نہیں کر سکے ہوں گے کسی بات سے تو یہ میں نہیں آپ کو یہ بتانے سے میں کاثر ہوں کہ اس کی وجہ کیا بنی لیکن یہ آپ پہ ایک اس کا اصول دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ استفعہ دیتا ہے یہ اس کا حق ہے اور قبول کرنا یا نہ کرنا جیسے دکھتے ہیں شاید صاحب چلیں پنجاب میں بتائیں کیا پنجاب میں کیا آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے کیا پنجاب کے اندر بھی کوئی ایسی لہر چلنے والی ہے کہ کچھ کے محکمے تبدیل کلمدان تبدیل ہو سکتے ہیں یا کچھ چھوڑ سکتے ہیں جس نے آپ نے کہا ہے کارگردگی کی بنیاد پر تو پنجاب میں ایسا کچھ نظر آ رہے ہیں ارانو صاحب اگین میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ سپیکولیٹیو پولٹکس تھے اور جنرلزم میں تو خیر سپیکولیشن چل جاتی ہیں لیکن سپیکولیٹیو پولٹکس وہ کبھی بندے کو پی بیک نہیں کرتے اب بات یہ ہے کہ دو بھی اگزیکٹیو ہوتے ہیں لوگوں کی کارگردگی لوگوں کا کالو فیل لوگوں کے کام وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتی جو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مگر یہ سب تمام چیزیں یہ ایک نارمل چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی محکمہ بدل دیا جائے یا کسی کو کیبینٹ میں انڈکٹ کر لیا جائے یا کسی کو کیبینٹ سے باہر کر دیا جائے یہ تو پریڈوگٹیو ہے چیف اگزیکٹیو کا جس نے کام لینا ہے اپنی ٹیم سے اور اپنی ٹیم کو سیلیکٹ کرنے کا حق بھی اسی کے پاس ہوتا ہے تو میں آپ اگر مجھے اس کو بلیک اینڈ وائٹ پہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نہیں یہ بتا سکتا کہ آندہ آنے والے دنوں میں کوئی محکمہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے مگر یہ حق بیرور ہے چیف اگزیکٹیو کا وہ پروونس کا ہو یا ملک کا ہو وہ جب چاہے چینج کر دیں شاہ جی سوابدی تو ہے حق بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی کیبنر جو ہیں وہ تشکیل دیں اب آپ ایک جانب دیکھیں تو صحیح کہ تانیہ ایدرس صاحبہ کی بارہا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ستائش کی گئی انہیں رول موڈل کے طور پر پیش کیا گیا لیکن باتیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ استیفہ دیا جانا اور فوری قبول کیا جانا اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب انہیں لے کے آئے تھے جہانگیر ترین صاحب جب چلے گئے تو تانیہ ایدرس صاحبہ نے جو روڈ میپ بنایا ہوا تھا اس پر وہ کام نہیں کر سکیں اس لیے مجبوراً وہ استفعہ دے کے چلی گئے دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ تانیہ ایدریس جا بھائیں میں تانیہ بی بی کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا مگر مجھے یہ پتا ہے کہ وہ گوگل سے آئیں اور وہ کنیڈین شہری بھائی برد ہیں اب یہ ہے کہ دوری شہریت پہ پارلیمنٹ میں کوئی آدمی دوری شہریت پہ نہیں جا سکتا یہ بات آپ کے بھی علم میں میرے بھی علم میں اگر کوئی ایسے پی ایم ہے یا ایڈوائزر ہے تو ان کے لیے یہ حصول لاکو نہیں ہوتا کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے اس طرح نہیں آتے مگر صورتحال یہ ہے کہ مختلف فراب مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں اب ایکزیکٹلی میں نے ان کا حصیفہ پڑھا ہے جو شیئر ہوا ہے زوجن میڈیا پہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی ہونے کی بھی بات کی مگر انہوں نے اپنی مرضی سے حصیفہ دیا ہے تو اس میں پرائم نیسٹ صاحب نے تو کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ ان سے حصیفہ مانگا گیا یا نہیں مانگا گیا نہ سیکٹری کیبینٹ نے کیا ہے نہ کوئی پرائم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹری نے کیا ہے سپیکولیشن پہ بات کرنی تو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے میرے جاتے آدمی کے شیئر صاحب اپوزیشن پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی ہے لاہور جو ہے مرکز بن گیا سیاست کا اور جب لاہور سیاست کا مرکز بنتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کی تیاری ہے اپوزیشن سے مقابلہ کرنے کی اگر اپوزیشن لاہور سے اپنی کمپین کا آغاز کرتی ہے احتجاج کا تو حکومت روکے گی فری ہینڈ دے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور ہمیشہ سے سیاست کا مرکز رہا ہے اور خواہشوں پہ تو کسی کی خواہش پہ بندہ کیا اعتراض کر سکتا ہے مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے تو عرض یہ ہے کہ اپوزیشن تو خود متفق نہیں ہے تو متفقہ ایجنڈا کیا لائے گی ان کے تو آپس میں کوئسٹن مارکس ہیں وہ کیسز اپنے فیس کر رہے ہیں اور وہ کیسز میں وہ ریالیٹی بیس پہ چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے اسکیپ روڈ یا اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ رکھنے کی بات ہے نہ تو کوئی سیریس ایشوہ اور اگر وہ کوئی سیریس ایشوہ ہے ان کے پاس کوئی سیریس ایجنڈا ہی نہیں ہے کیا کہیں گے کہ ہم پروپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں کیا وہ کہیں گے وہ کچھ نہیں کہ ملک کی سرحدیں جس طرح آج محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک سیل پلیس لیڈر موجود ہے تو وہ کیا کریں گے اگر ان کی کوئی خواہش ہے پوری کر کے دیکھ لیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ذرا بھی فکر نہیں وہ اپنے بندوں کا فکر کریں پتہ نہیں ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں رانا صاحب آپ بخاری صاحب سے بات کر لیجئے گا صرف ایک چیز رانا صاحب آپ سے جیسے شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہری شہریت کا معاملہ تو گردش کر رہا تھا تنقید بھی ہو رہی تھی لیکن ندیم بابر صاحب کو دیکھیں پھر حفیظ شیخ صاحب کو دیکھیں ظلف بخاری صاحب کو دیکھیں اگر یہ سارے بھی اس تنقید پر چھوڑ گئے پھر کیبنٹ کا کیا بنے گا دیکھیں یاسر ایک چیز تو مانیں آپ ہمیں شاید ہمیشہ سے نا ہمیں اس ویلن کو دیکھنے کے عادت تھی یا اس ہیرو کو دیکھنے کے عادت تھی جو بہت زیادہ فیمس ہوتا تھا یا سخت ہوتا تھا ہمیں اس شخص کو دیکھنے کے عادت نہیں تھی اس فلم میں حقیقی زندگی کی فلم میں جو سچ بولتا ہے یا سچ کے ساتھ جاتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ اگر ان کی کسی جماعت کے اندر کسی پر تنقید شروع ہوئی ہے تو اس پر فوری ایکشن ہوئے یہ پہلی دفعہ ہوئے ہمیں کچھ چیزوں کو مصفت انداز میں بھی لینا چاہیے اگر یہی کیبنٹ پہلے کی ہوتی اگر یہی سابقہ حکومتیں ہوتی تو جتنا مرضی کچھ کی خوبکار کر لیتا تو پھر تو تبدیلی نہیں ہونی تھی لیکن میرے پاس یہ اطلاع ضرور ہے ہم نے اپنے پروگرام میں یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا بھر ہی تبدیلیاں ہونے والی اگلے پندرہ دن کے اندر اندر دیکھیں شاہ جی پارٹی کے پابند ہیں میں آپ کو ایک نیوٹرل جو میری انفرمیشن میں وہ دے رہا ہوں میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے میں تو پھر وہی بات کروں گا رانہ صاحب کے یہ ہر بندے کا پریراغٹیو ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں اور پھر کیف اکسیکشف کا یہ رائٹ ہے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خود چھوڑے دیکھیں نا ابھی رانہ صاحب آپ نے بھی کہا پنجاب سے چھوڑے یہ بات سے چھوڑے بات تو آپ نے بھی کلیر نہیں کی میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جمہوری پارٹیوں میں ایک دیکھیں کام پہ تنقید ضرور ہوتی ہے اصول پہ تنقید ہو سکتی ہے مگر ذات پہ کوئی تنقید نہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کا مہور یا پاکستان کا مہور جو ہے وہ عمران خان ہے اور تمام پارٹی عمران خان کے فیصلے کی پابند ہے اور عمران خان کے بھی ان کو لے کے ہم سارے کے سارے چل رہے ہیں تو جہاں پہ وہ جس کی جو ٹیوٹی لگائیں گے وہ اس کو اپنی کپیسٹی کے مطابق بہترین انتازمیں کرنی چاہیے ایک چیز میں ایڈ کر دوں بلیک میلنگ اور عمران خان یہ اکٹھے نہیں چل سکتے یہ تمام لوگ سوچنے وہ آفوزیشن ہو کوئی اور ہو بلیک میل عمران خان کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ معاملہ درست کرنے آئے ہیں اللہ کی نصرت اور مدد سے وہ کسی سے بلیک میل ہونے والے نہیں صحیح بہت شکریہ اس حوالے سے شاہد دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شاٹ پریک کے بعد ناظرین اپوزیشن جماعتیں جو ہم متحد ہو کر حکومت کی نیندیں اڑانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کیا واقعی سب اپوزیشن جماعتیں ایک کشتی کی مسافر ہیں یا بیچ راستے میں ساتھ بھی چھوڑ سکتی ہیں عید کے بعد اسلام آباد کے حالات کیسے ہوں گے سب سے بڑھ کر اپوزیشن پی ٹی آئے کے جس دھرنے کی مثال دیتی ہے یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ دھرنے کے باوجود بھی نہ سملیاں ٹوٹی تھیں اور نہ ہی میڈ ٹم الیکشن ہوئے تو متحدہ اپوزیشن یہ کیسے کرے گی اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلمی ایک زیڈ کے سربراہ اجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا اجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اجاز الحق صاحب اس اتحاد کو حکومت اتحاد کیوں نہیں سمجھتی آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر ہر پارٹی کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں وہاں پر میل ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہاں پر اتحاد نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی بات صحیح ہے میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں ان کا نظریہ ایک نہیں ہے ان کی منزل ایک نہیں ہے ان کے مفادات ایک نہیں ہیں تو اس لیے ان کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو اینا چیکس انڈ بیلنسز کہلیں یا اپنے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں سب تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اتنے تو مفادات اٹھا لی ہیں ایک دوسرے سے کچھ اٹھائیں گے ابھی آگے چل کر لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی مشترکہ پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر کوئی حکومت کے لیے اتنی بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں ہاں حکومت جو ہے وہ اپنے وزن سے گر جائے تو وہ اور بات ہے آپ دیکھیں نا اس میں چارٹر اور ڈیموکرسی ہوا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی لندن میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بہت سی باتیں کی گئی تھی لیکن جیسے ہی این آر او ہوا تو دونوں جماعتوں نے کوشش کی کہ این آر او ہم سے ہو جائے دوسری کہتی ہم سے ہو جائے تو آخر کار پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی اس میں این آر او کروانے میں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا مو دیکھتی رہ گئی مجودہ صورتحال میں بھی یہی ہوگا کہ یہ جو کٹھے ہوں گے سارے وہ پریشر ڈالنے کے لیے ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کب اور کون ہمیں سب سے پہلے آنکھ مارتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب چلے جائیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جانس صاحب اسلام آباد کی سیاسی صورتیال کیا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بے شاک آپ نے اس کا ایک حکومت تو تبدیل نہیں ہو رہی لیکن حکومت کو یہ اپوزیشن ٹاف ٹائم دے گی کیا اسلام آباد کا سیاسی موسم بدلے گا دیکھیں مجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ حکومت کو ویسے ہی اتنی مسائل جو ہیں درپیش ہیں اور دوسرا حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو رہی ہے دن بہ دن اگر حکومت اعلان کرتی ہے کہ ستر روپے پہ چینی بیج رہی ہے تو وہ نوے پہ بک رہی ہے اگر آٹے کی قیمت لگا رہے ہیں تو وہ ساٹھ روپے پہ کلو بک رہے ہیں اور کوئی چیکس انڈ بیلنسز نظر نہیں آ رہے پھر ایکانومی کا جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے کوئی لاحعمل مجھے نظر نہیں آ رہا روپی روزانہ ڈی ویلی ہو رہا ہے سونے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے یہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن میرے خان میں میں نے انیس سو اٹھاسی سے میں آیا ہوں سیاست میں میں نے اتنی کمزور ناہل اوپوزیشن ابھی تک نہیں دیکھی کہ جو ذرا سا بھی پریشن نہیں ڈال سکی ہے اسیملی کے اندر یا اسیملی کے بار اجازالعق صاحب آپ میاں محمد نواز شریف کے بہت قریب آپ بڑے نواز شریف کے قریب رہے ہیں بڑے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں بڑا ساتھ دیا آپ نے واقعی میاں نواز شریف بیمار ہو کے باہر گئے ہیں اور ان کی حموشی اور ان کی بیٹی کی حموشی آپ کو کسی ڈیل کا اندیجہ نظر آ رہی ہے یا کچھ اور ہے دیکھیں ہر سیاستدان اس وقت مجودہ صورتحال میں سب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں سب کی مشکلات کا سامنا ہے نیپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس صورتحال میں خاموشی کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا وہ اگر آپ ایک نظریاتی ڈگر پر چل رہے ہو جس طرح کے نائنٹین نائنٹیز کے اندر سیاست ہو رہی تھی کہ آپ کا ایک نظریہ تھا آپ کا جو دشمن ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا اور آپ آگ اور پانی کی طرح اکٹھے نہیں چل سکتے تھے اب وہی آگ اور پانی جب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں لذر آ رہا کہ یہ آگے کی طرف جائیں گے مولانا فضل الرحمان جو ہیں پہلے تو آئے تھے کہا جارہ تھا کہ میاں نوازشری کو باکستان سے باہر بیجنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور کسی ڈیل کی نتیجے میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو اب مولانا فضل الرحمان کا متحرک ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی نیا پلان پلان کیا ہے نئی ڈیل کیا ہے مولانا صاحب پہلے دن سے متحرک ہیں لیکن مولانا صاحب کی کشتی کے کوئی سوار مجھے نظر نہیں آیا کہ جو مولانا صاحب کی کشتی میں بیٹھ جائے ہاں مولانا صاحب کو پیچھے لگانے کے لیے ضرور آگے لگ جائیں گے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیں دھرنے میں کون آیا اگر کوئی آیا بھی تو بس وہ شکل دکھا کے غیب ہو گئے نہ کوئی اپنا حصہ ڈالا نہ اپنے ورکرز کو وہاں بیجا پیپلز پارٹی سے لے کر اور پی ایم ایل این تک لہور میں مولانا صاحب بچارے سڑکوں پہ دھکے کھاتے رہے اور جہاں پر ان کو کہا تھا آپ کو ویلکم کرے گی پی ایم ایل این تو کسی نے ویلکم نہیں کیا اور کوئی آیا بھی نہیں ان کے پلیٹ فارم پر یہاں دھرنے میں صرف شکل دکھانے کے لیے بہت سے لوگ آگے لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا اور رائندہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب کے کی ای پی سی میں جا کر بیٹھ کر اور مولانا صاحب کو آگے آہ لیڈ کرنے دیں گے ہاں آہ جو کل کر کنارے لگا رہے تھے میں نے آج اس بات پہ ٹویٹ بھی کیا مجھے بڑی حرانی ہوئی جو لڑکانہ اور لور کی آہ سڑکوں پر گسیٹنا چاہ رہے تھے آج انہی کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ملکہ ان کو گسیٹ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے ہیں تو یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے آپ عوام کو بے وقوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بے وقوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی چیز پر کھڑے تو ہونا پہلے جو بات کر رہے ہیں اسے پورا کر کے دکھائیں جب آپ کسی بات کو پورا ہی نہیں کر سکرے تو پھر آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جناب آجان صاحب یہ بات درست ہے کہ میاں محمد نواز شریف جنرل زیاولاک شہید صاحب جو ہیں آپ کے والد محترم ان کے پاس آ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے آپ ایک دفعہ بنا دیں تو اس کا بعد میں مسلم لیگ نون جو ہے آپ کے حصے میں ڈال دوں گا وہ اس وقت تو مسلم لیگ نون تھی بلکل نہیں مسلم لیگ آپ کے حصے میں ڈال دوں گا مسلم لیگ یعنی آپ کے حصے میں ڈال دوں گا جب جنیجو سے لہت ہوئے مسلم لیگ کے بات ہوئی وہ اس سمانے میں دیکھیں بہت سے لوگوں نے آگے جنرل زیولاک شہید کو کہا تھا کہ آپ وردی اتار کر سیاست میں آ جائے لیکن ان کو میرے خیال میں اتنا پتا تھا کہ ان کی کونسیچونسی جو ہے وہ عوامی پولیٹکس ہے وہ نہیں ہے ان کی کونسیچونسی فوج تھی اور مجھے یاد ہے آج یہ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سپٹیمبر دوہزار سات میں یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی کہ مشرف صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ وردی اتار دیں اور آپ کو ہم سیاست میں لیائیں گے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا خصوصی طور پر اور یہاں پرنڈی میں کیمپ آفیس میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو کہنے لگے کیا بات ہے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سننے میں آیا کہ آپ وردی اتار کر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن وردی اتار دی آپ سیاست نہیں کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ وردی اتار کر گھر چلے جائیں اور ارام سے اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں تو کہنے لگے نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی جو میں کرنے جا رہا ہوں پھر بعد میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا ان کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کسی نون لیگ کی ہاں انہوں نے پارٹی ضرور بنائی انہوں نے مسلم لیگ ان کی ایک نظریاتی طور پر مسلم لیگی تھے وہ اور انہوں نے پھر مسلم لیگ کو پروان بھی چڑھایا جنیجو صاحب سے تھوڑے بہت ان کے اختلافات ضرور ہوئے لیکن بعد میں میری اور جنیجو صاحب کی بہت قربت رہی اور انہوں نے مجھے اس پارٹی کا چیف آرگنائیزر بنایا جس پارٹی کے میاں نواز شریف پنجاب کے صدر تھے تو اجازو اللک صاحب موجودہ دور حکومت میں آپ چودری برادران کے پنجاب میں کردار کو کس نظر سے ریکھتے ہیں دیکھیں چودری برادران اچھے سیاستدان ہیں اور چھوٹی سی جماعت تو ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سپیکر کی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور اب ان کی ان کا ابجیکٹیو جو ہے مجھے لگ رہے کہ وہ چیف منسٹر بننا تھا اب یہ پتہ نہیں کہ امران خان صاحب ان کو کہاں تک آگے ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن چودری برادران ماضی میں بھی انہوں نے نظریاتی پولٹکس کو چھوڑ کر مفادات کی جب سے سیاست شروع کر دی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہوا ہے جو بھی پولٹیکل پارٹی اپنے نظریات سے ہٹ کر مفادات کی سیاست کرے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی نون لکھ کے زوال کا جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نظریات کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کی وہ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایک دوسرے کی اور شاید آج بھی نہیں دیکھنا چاہتے چودری برادران کہاں پیپلز پارٹی کی مخالفت اور کہاں ان کی سینئر منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر تو یہ پھر پولٹکس تو نا نا ہوئی ہے میرا خیال میں ہاں اپنے لیے سیاست بہت اچھی ہے لیکن نظریات کی سیاست نہیں ہے یہ مریم نواز اور شباز شریف کیا ان میں اختلافات ہیں لازمی بات ہے ان میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جب پنجاب میں وزیراعالہ تھے شباز شریف صاحب تو ان کے بیٹے جو تھے وہ ڈپٹی چیم منسٹر تھے اور وہی ملاقاتیں کرتے تھے وہی ایم این ایس کو ملا کرتے تھے وہی فنڈز کو تقسیم کیا کرتے تھے اسی طرح جب پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب تو مریم نواز جو تھی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھی وہ ان کا میڈیا سیل بھی چلا رہی تھی ڈپلومیٹس کو بھی مل رہی تھی ایک تینک ٹینک بھی بنایا ہوا تھا تو زیادہ تر فیصلے جو تھے وہ وہاں ہی ہوتے ہیر اپیرنٹ جو ہے ان کو تیار کر دیں تو اسی کوشش میں وہ میرے خیال میں بہت سی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور یہی وجہ ہوئی یہی وجہ بنی پنجاب میں تو اتنا نہیں لیکن مرکز میں جب ڈان لیگس آئیں اور دیگر مسائل پیدا ہوئے تو وہ پھر تاثر یہ گیا اسٹیبلشمنٹ کو یا جسے بھی پولیٹیشنز کو بھی کہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کم اور ان کی بیٹی جو ہے وہ زیادہ چلا رہی ہیں یہ اس میں حقیقت کتنی ہے حقیقت میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو حقیقت ہے بلکل ان کا جو تینک ٹینک تھا وہاں سے لوگ جب نکلتے تھے وزیر بنتے تھے اسی تینک ٹینک سے لوگ نکل کر گورنر بنتے تھے اسی تینک ٹینک سے لوگ نکل کر بڑے بڑے عودوں پر بیٹھتے تھے جہاں وہ اپروول دیتی تھی تو وہ آگے جا کے پھر تو اجازہ علکہ صاحب آپ کو مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہوتی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی ایک پیج پہ تمام رہنما ہوتے دکھائی دیتے ہیں یا پھر یہ بٹ جائے گی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بٹ جائے گی کیونکہ جب تک میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں لیڈر ہیں یہ نہیں بٹ سکتی کیونکہ لیڈر پی ایم ایل این میں اور کوئی نہیں ہے نہ ابھی فیلال شباز شریف ہاں مریم اگر میاں نواز شریف سے ٹیک آور کر لے تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ بڑی مترک ہوئی تھی کسی زمانے میں جب انہوں نے جلسے شروع کیے تھے لیکن لیڈرشپ صرف جو اس وقت ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے اگر میاں نواز شریف کو مائنس کر دیں تو مسلم لیگ نون کا کوئی وجود نہیں رہے گا تو اجازالکسہب یہ کہیے گا کہ پچھلے تین دور اقتدار لگائیں دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئے سب سے زیادہ بیٹ گورننس کے حوالے سے آپ کی نظر میں تنقید کس پہ ہوئی اور برحق ہوئی تنقید تو میرے خیال میں تقریباً ہر جماعت پہ ہوتی رہی ہے جب حکومت میں گورننس نہیں کی جب ڈیلیور نہیں کیا جب کرپشن انتہا پہ پہنچ گئی اور ان کے وزراء آزم جو تھے وہ خود کرپشن کے اندر ان کے ہاتھ جو ہے وہ ڈوب گئے تو لازمی بات ہے تنقید ہوئی پیپلز پارٹی میں بہت تنقید ہوئی ہمارے وہ پرہمسٹر تھے میرے دوست بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں ان کا نام بھی رکھا گیا راجہ رینٹل کے نام سے اب وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کورٹس جو ہے وہ ایکوٹل بھی دینے شروع کر دی انہوں نے ایسے کیسز میں جس طرح اوڈیبیا میں میاں نواشری صاحب کو شباشری صاحب کو کورٹل مل گیا تھا ٹائم بار ہو گیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تو موجودہ حکومت کی کوئی مجھے دو سال میں کوئی ایسی پولیسی نظر نہیں آئی کہ مجھے نظر آئے کہ یہ کئی دور رس سوچ رہی ہے یعنی روڈ میپ آپ کو دکھائی نہیں دیتا موجودہ حکومت کے پاس اور بیٹ گورننس کی وجہ سے اس پہ تنقید زیادی ہے بہت شکریہ اجازالک صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شار پر ایک کے بعد ناظرین متحدہ اپوزیشن میں دو دنوں سے رابطے کافی جاری ہیں میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اب ٹیلی فانک رابطے بھی ہو رہے ہیں رانا صاحب ٹیلی فانک رابطوں میں کسی ایک نکتے پہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں کیا متفق ہو چکی ہیں وہ نکتہ ہے کیا کہ جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس زیر غور ہے اور اس پہ کتنی جماعتیں متفق ہیں اور کتنی ایسی ہیں جنہیں اپنے خدشات کا اظہار دیکھیں یاسر ایک بات تو فائنل ہے کہ یہ جو اے پی سی ہونی ہے نال بارٹی کانفرنس اس پہ کیا ایجنڈا رکھنا ہے یہ ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں یہ اب صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہے صرف اور صرف اس لیے سارا کچھ ہے کہ کسی طریقے سے ایک ڈرامے بازی کی جائے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم آپ کی مشاورت سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں یعنی ایک پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ تمام فیصلے تمام سیاسی جماعتوں کی ہیں لیں میں آپ کو آج یہ بھی انکشاف کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے ان تمام تینوں بری سیاسی جماعتوں میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے حلاف کس طرح تحریک چلانی ہے ہم نے کل کے بروگرام میں بتایا تھا کہ تحریک عید کے فوری بعد نہیں چاہ رہے اب ان کا فائنل یہ ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد پر چرہائی نہیں کریں گے اسلام آباد میں کوئی برا جلسہ نہیں ہوگا پہلے محلے میں یہ حکومت کے حلاف تحریک چلائیں گے ہر شہر میں اپنی سطح پر جلسے جلوس ہوں گے ایک جلسہ جلوس ہر صوبے کے اندر ایسا ہوگا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنمہ موجود ہوگا اسے تین چار ماہ بعد کی بات ہے جی میں تین چار ماہ بعد کی بات کہا رہا ہوں اچھا ایک بڑی مزے والی بات ہے میرے سورس نے تو اس کو کنفرم کیا ہے کہ جب تحریک چلانے کی بات ہوئی تو اس پہ میاں شہباز شریف نے کہا جی تحریک سندھ سے شروع کریں تو بلاول بٹو نے کہا نہیں جی تحریک پنجاب سے شروع کریں اور اس پر کافی دیر بحث ہوئی بحث ہونے ایک بات یہ فائنل ہوا کہ تحریک پنجاب سے شروع کی جائے گی بلاول بٹو بہت اچھا کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے صوبے کو بچھا لی جائے تحریک شروع کی جائے گی تحریک اب کیا ہوگی ان کی جلسے جلوس ہوں گے حکومت کے حلاف اور اس میں یہ کوشش کریں گے کہ عوامی ردی عمل جو ہے وہ سخت سے سخت ہو اور ان کو فیور ملے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹریڈر سے اور ٹرانسپورٹر سے رابطہ کریں گے یہ برپور جو استجاجی کریں گے وہ یہ ہوگا یاسر کے ایک یہ پیہ جام اور شٹر ڈون ہرتال کی کال دیں گے میں آپ کو بتاہ رہا ہوں اس کے بعد یہ اسی طرح سرسلہ چلتا رہے گا احتجاج کریں گے نہ ہونے کے برابر پھر ایک فیصلہ ہوا کہ کیا اسلام آباد چرہائی کی جائے اسلام آباد کی طرف جائے جائے تو میں آپ کو یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں بالکل وسوق سے جس پر میاں محمد شباہ شریف نے کہا کہ ہم اسلام آباد جانے کی بات کریں گے لیکن ہم اسلام آباد چرہائی نہیں کریں گے اسلام آباد میں کسی صورت نہیں جائیں گے اور یاسر یہ بھی فائنل ہو چکا ہے کہ نہ آدمی اعتماد ہوگی نہ کوئی اور معاملہ ہوگا نہ میٹرم لیکشن ہوں گے اور نہ ہی کسی اور طرف جائے جائے گا اعتماد کی فضا بنتی دکھائی دیتی ہے جیسا کہ کل حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ یقین نہیں ہے کل ہے یا پھر کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس ان پر اتبار کرنے کے علاوہ ہے کیا دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہوتی یا مولانا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو مولانا دونوں صورتوں میں زیرو ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر مولانا کے ساتھ نہیں ہوتی یا مولانا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں رہتا تو دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرحمان زیرو ہے اور میں آپ کو یہ بات کنفرم بتا رہا ہوں بلکل ہنڈر پٹسنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت جو ہے اس کو صرف ٹاف ٹائم دیا جائے صرف اپنے مقدمات کے حوالے سے کیا جائے کسی صورت میں بھی حکومت کو یہ ختم کرنے نہیں جا رہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے وفاق پی پی کو کیا ٹاف ٹائم دے رہے سندھ میں کیونکہ آج گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے ایک سو چالیس ہے کہ نفاظ کی بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ استعدا کی جائے عدالت میں کہ وہ کیس کی ہائرنگ جلدی ہو تاکہ خود مختاری کراچی کی بحال ہو سکتے نہیں ایسا بھی نہیں ہو رہا نہ کراچی میں یہ معاملہ ہو رہے ہیں نہ گورنر راج نہ کراچی میں کوئی اور ایکٹ آ رہے ہیں کچھ نہیں آ رہا دونوں طرف سے صرف اتنا ہی کھیلا جائے گا جتنا کھیلا جا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بلکل کلیر کرتا چلوں انہیں والے پندرہ سے بیس دنوں میں حکومت جو ہے وفاقی حکومت جو ہے عوام کو بڑا ریلیف دینے جا رہی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں وفاقی حکومت عوام کو بڑا ریلیف دینے جا رہی ہیں ان کی سوائی حکومتیں ریلیف دینے جا رہی ہیں ریلیف کیا ملنا ہے ایک طرف آپ بزری کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں مہنگائی اروج پہ عوام مری ہوئی یا کاروبار بند ہے ریلیف کیا ہوگا مجھے ایک بات تو بتائیں آپ نے پاکستان میں جب سے رہ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا واقعہ پٹرول مہنگا ہوا کیا کوئی ایک شخص باہر نکلا اگلے دن پٹرول تین روپے سستہ کر دیں پچیس روپے مہنگے والا بھول جاتے ہیں تین روپے سستے والے میں زندہ بعد اجمال ہو اس کے نارے شروع ہو جاتے ہیں بھئی یہی ہونا عوام کو کچھ چیزیں سستی ملنی شروع ہونے ہیں عوام کو ریلیف ملنے والا ہے پندرہ سے سولہ دنوں بعد آپ دیکھ لی جائے گا آپ بھی یہاں پہ ہیں میں بھی یہاں پہ ہوں اور اس کے بعد ریلیف کے ساتھ ساتھ یہ ایک مومنٹ بنائیں گے حکومت جو ہے اب میں آپ کو ایک اور بتا دوں حکومت جو ہے حکومتی جو ذمہ داران ہے اب وہ جلسے کریں گے اپنی پبسٹی کے لئے کہہ سکتے ہیں اپنی طاقت کے لئے کہہ سکتے ہیں اپنی پاور شو کے لئے کہہ سکتے ہیں اور اپوزیشن سے برے وہ جلسے ہوں گے یہ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ ہے اور اپوزیشن ڈری ہوئی ہے میں یہ بھی آپ کو کلیر بتا دوں کہ اپوزیشن ڈری ہوئی ہے شباہ شریف اور بلاول بٹوں میں ہونے والی ملاقات میں یہ بقیدہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جو چند دن پہلے جیل سے ریلیز ہو کے ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ جناب کیا ہم لوگ ایک لاکھ یا پچاس ہزار افراد کو کٹھے نکال سکتے ہیں تو اس پر کہا گیا جناب ابھی یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کہا گیا کیا ہم برپور طریقے سے دکانے بند کر سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ بھی تیع ہوا کہ اگر حکومت یہ دوبارہ لوگ ڈون کی طرف جاتی ہے تو کیا اس پر ہم کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ عوامی ردی عمر بڑا سکتا ہے تو اس پر بھی یہ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہونا یہ صرف ایک دال جو ہے نا دال رانہ صاحب آپ حکومت کا کردار دیکھیں کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا کل پولس نے بھرمار کی مارکیٹوں میں دکانیں بند کروا دی لیکن آج کی اگر آپ صورتحال دیکھیں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب رہے تاجر برادری سے اور کاروبار شام سات بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی اکتے زولائے تک دیکھیں اس میں ملکل عبدالس کہا رہے ہیں دراصل لاہور کی ہم بات کرتے ہیں نا زیادہ کہ لاہور میں ایسا کیوں ہوئے تو سب سے زیادہ کرونا کے کیس پورے پنجاب میں کیا تھے وہ لاہور میں تھے یہ پچھلے ایت سے لے کر اب تک دیکھ لیں اصل ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جن شہروں میں کرونا کے کیس زیادہ نہیں ہے جہاں پر ایسی وبار نہیں ہے وہاں پر کاروبار کی اجازت دے دی جائیں اور اس کو مشروط کیا جائے انتظامیہ کے ساتھ ان کو جو زلی انتظامیہ ہے ان کو باہتیار کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشروط کیا جائے اب لاہور شہر کے اندر کم از کم آپ دیکھیں کسی ایک مارکیٹ میں کرونا کی ایس او پیز کی خلاف ارزی اگر نہ ہوئی ہوتی ایس او پیز کے مطابق کم ہوا ہوتا تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی کھل جانا تھا لیکن رانس صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایدل فطر پہ صورتحال مارکیٹس کی اور طریقے سے ہوتی ہے وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے اور ایدل اضحاب پہ مارکیٹ پہ پریشر کم ہوتا ہے یہ مویشی منڈیوں میں زیادہ ہوتا ہے مویشی منڈیاں ایس او پیز کے برابر چل رہی ہیں مارکیٹ بند کروا دی دیکھیں مویشی منڈیوں میں میں بھی ریاض رکھوں مویشی منڈیوں میں سو میں سے جاتی ہیں پچیس پرسن لوگ سیونٹی فائی پرسن وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں دیتے جن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی لیکن مارکیٹوں میں ہر شخص جاتا ہے چاہے اس کے بس پانچ روپے ہو چاہے پانچ ہزار ہو چاہے پانچ لاکھ ہو وہ خرق بندہ جاتا ہے اس لئے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ کہتے تھے عید الاسحاب پہ مارکیٹوں میں رچ ڈھیں ہوتا اب ایسا سلسلہ بلکل نہیں ہے آپ دیکھیں جس دن لاکڈاؤن کا اعلان ہوا ہے مجھے لاہور کی کوئی ایک مارکیٹ دکھا دیں جہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ تھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لاکڈاؤن کا اعلان کر کے حکومت نے خود یہ پریشر کریئیٹ کیا دیکھیں یہ تو چار دن پہلے سے باتا تھا آپ کو یاد کریں کہ ہمارے پروگرام میں فیاضر حسن چوہان نے کیا کہا تھا کہ یہ تجویز ہے اور اس پر عمل ہوگا یہ تو سب کو بتا تھا مجھے خود پتہ ہے کہ میں مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی بالکل آج آپ لے جائیں اتنے اس دن مارکیٹ بند ہو جائے گی یہ سارا پتا تھا جب تمام میڈیا پر یہ خبریں چار رہی تھی جب یہ خبر تو دو دن پہلے تمام ٹی وی چینلز پر بریک ہو گئی تھی کہ سیکٹری جو داخلہ سیکٹری نے چیف سیکٹری پنجاب جو ہیں ان کے بعد جو تجویز آئی اس پر عمل کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر اب یہ بات کہیں کہ نہیں پتاتا ہو ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ہم چکر کرتے ہیں اپوزیشن کی بات اپوزیشن نے حکومت کے خلاف جو ایک بہت بڑی فضاء قیم کا رکھی ہے اس میں کچھ نہیں ہے نہ حکومت کے خلاف کوئی آپ اسمبلی میں کے اندر قراردات لیکن آ رہے ہیں عدم اعتماد کی نہ حکومت کے خلاف اسلام آباد چرہی ہو رہی ہے اور نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی اور ایسا کام ہاں ایک اور آپ کو بری خبر دے دوں کہ محترم شباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی نے ایک بڑی معروف عالم دین شخصیت سے رابطے کی کوشش کی ہے اور اس سے مدد مانگنے کی لیکن ان کی طرف سے واضح طور پر انکار کر دیا گیا یعنی آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں نہ تحرم اعتماد چل سکتی ہے نہ ہی کوئی آزادی مارچ یا اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہو سکتی ہے یہ ہلکی بلکی چھیڑخانی جاری رہے گی ناظرین دیلاستر سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد